بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے یو ٹائل بائی شان گروپ ایک تو میں اس کے اوپر بات کروں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کمپنی کے مالک کون ہے کیونکہ شیخ محمد ساکب شامی جو کہتے ہیں میں امام مسجد ہوں اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں ان سے میری بات ہوئی اس کے اوپر بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے اس کمپنی کے حوالے سے کیا اپنا موقف دیا ہے اور انہوں نے جو حیدر آباد کا سب سے بڑا نام تھا عمران خواجہ اس کے متعلق کیا انکشاف کیا ہے وہ بھی پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خبر دینی تھی کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے ایکسچینجر ہیں جو کرپٹو کا کام کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک مراسلہ پاکستان کے تمام بینکوں کو جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی لوگ جن کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کروڑوں لاکھوں اور اربوں روپے میں ہو رہی ہے ان کے اکاؤنٹس بلاک کریں میں آپ کو پروگرام میں یہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس وقت تک کتنے پاکستان کے جو بڑے بڑے ایکسچینجر ہیں ان کے اکاؤنٹس بلاک ہوئے اس کے علاوہ ویلڈیس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ویلڈیس کی جو کمپنی ہے اس میں ہم نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ماضی کے ایک نوصر باز جس کا نام ملک نویت ہے جس کو سیاست میں آنے کا بہت شوک ہے اس نے یہ کمپنی جوائن کی اور ہم نے ثابت کیا تھا کہ وہ ویلڈیس کے جو بھی مالک ہیں جو بحروپی ہیں نوصر باز ہیں ان کے پاس دبئی گیا تھا دسمبر میں اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کس ائرلائن سے گیا تھا اسلامباد ائرپورٹ پر وہ پانچ دسمبر کو اترے تھے محصوف اور کیونکہ ساستدانوں کا کام تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور ان لٹیرن نوصر بازوں کا کام بھی جھوٹ بولنا ہوتا ہے لیکن پہلے ہم شروع کرتے ہیں یو ٹائل بائی شان گروپ کے اوپر اس کمپنی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کافی دنوں سے جو ہیدر آباد کا عمران خواجہ ہے وہ مختلف گروپ میں وائس نوٹ شامل کرتا تھا اور کہتا تھا جی کہ شیخ محمد ساکب شامی ایک کمپنی لانچ کر رہے ہیں اس کمپنی کوئی نعمل بدل نہیں ہوگا اس کمپنی کے یہ یہ پروجیکٹ ہے یہ جتنی لمبی چھوڑ سکتے ہوتے ہیں یہ کمیشن ایجنٹ یہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں لیکن جب یو ٹائل مارکیٹ میں آئی تو اطلاع محصول ہوئی کہ یہ ایک ملتان کے ہیں راؤس ہل تارک اور ان کے ساتھ جو پارٹنر ہیں شیخ محمد ساکب شامی یہ وہ شیخ محمد ساکب شامی ہے کہ جب نیب کی جانب سے ان کو نوٹس محصول ہوا تو انہوں نے فرار اختیار کر لی اور یہ روتر ہے کہ مجھے نوٹس کیوں محصول ہوا لوٹ مار کرنے والے تو کوئی اور تھے لیکن یہ ان کا ایک چہرہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو امام مسجد ظاہر کرتے ہیں اور دوسرا چہرہ یہ ہے کہ یہ اس کی آڑ میں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں کیونکہ ماضی ان کا کسی سے بھولا نہیں ہے ماضی میں تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لڑکیوں کو بلیک میل بھی کرتے رہے اس حوالے سے بھی بہت سے ثبوت تھے لیکن یوٹائل بھائی شان گروپ یہ لوگ کہتے ہیں ہم کرپٹو کرنسی کا بزنس کرتے ہیں ہم کرپٹو میں آپ کو وہ کام کرتے ہیں اور اس سے آپ کو انویسمنٹ دیتے ہیں اس سے آپ کو ویڈرال دیتے ہیں اس سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چھے فیصد کیسے دیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی پی ڈی ایف بنائی اس پی ڈی ایف میں اتنی غلطی ہیں کہ جو لوگ ان کے حق میں کمنٹس کر رہے تھے وہ میں نے چیزیں نکالی اور وہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام میں کہ کیا کیا غلطی ہیں کیونکہ جو بھی بریٹش ہے اس کے انگلیش اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی انگلیش میں ایک ورڈ جو لکھتا ہے اس ورڈ میں اے او بی سی ڈی کے سپیل کی مسٹیک نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ان کے جو فیزیکل پروجیکٹس ہیں وہ فیزیکل پروجیکٹس ہواوں میں ہیں صرف پی ڈی ایف فائل تک ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا پیٹرول پامپس ہیں رائس مل ہے یعنی چاولوں کی مل ہے آئیس فیکٹری ہے اس کے علاوہ ڈیری فارم ہے موٹسائیکل شوروم ہے اور شان گارڈن ہے میڈیکل فارمیسی ہے اب یہ لوگ اس طرح کا ایک روب دار کر دوبارہ مارکیٹ میں آئے ہیں اور آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ یہ اب انویسٹرز کو گیرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر لیٹس سپوز ایک بائیک ایک لاکھ بیس ہزار پے کا ہے تو آپ ہمیں ففٹی پرسنٹ پیمنٹ دیں دو ماہ بعد ہم آپ کو بائیک دیں گے یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائیں ان کو لوٹیں کیونکہ شیخ محمد ساکب شامی جو اس کمپنی کے پارٹنر ہیں ہمارے تک یہ اطلاع موصول ہوئی اس پہ ہم نے شیخ محمد ساکب شامی سے ان کا موقف بھی لیا کیونکہ وہ اکثر رونا شروع کرتے تھے جی آپ نے میرا موقف نہیں لیا آپ نے بہت غلط کیا میں روزے محشر آپ کا گیربان پکڑوں گا اور شیخ محمد ساکب شامی صاحب آپ جس طرح کا رویہ پناتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں امام مسجد ہیں لیکن لوگوں کو چونہ آپ لگا رہے ہیں خدا کا خوف کریں یہ ایک روپ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ امام مسجد ہیں خیر شیخ محمد ساکب شامی سے اس حوالے سے جب میں نے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ملیشیا میں ہے ملیشیا سے پہلے وہ ایک اور ملک میں رفو چکر ہو گئے تھے انہیں نے کہا جی مجھے تو کرپٹو کا پتہ ہی نہیں ہے کرپٹو ہوتی کیا ہے میرا کرپٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کہا جی میرے پاس کچھ ثبوت ہیں کہ آپ کے کرپٹو میں کچھ کاؤنٹ ہیں خیر وہ کہتے ہیں جی یہ سب چھوٹ ہے پھر میں نے کہا جی یہ جو یو ٹائل بائی شان گروپ یہ کمپنی آپ کی ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کمپنی میری نہیں ہے جب میں نے کہا جی آپ کا ایک بہت ہی گہرے مراسم والا آپ کے قریب رہنے والا ہیدر آباد کا نیٹ ورکر کمیشن ایجنٹ عمران خواجہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کمپنی شیخ محمد ساکیب شامی کی ہے یہ میں نام پورا اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ جب نیپ نے ان کو نوٹس جاری کیا تھا ان کی رہائش بھی راول پنڈی میں تھی اور اس ٹائم انہوں نے اس قدر ہونا شروع کر دیا کہ میرے ماں باب بیمار ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو شیخ محمد ساکیب شامی صاحب نے کہا جی عمران خواجہ تو ایک بلیک میلر ہے وہ تو میرے سے پیسے مانگتے ہیں اب میں اس کو پیسے نہیں دے رہا تو وہ اب میرا نام استعمال کر کے لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا رہا ہے شیخ محمد ساکیب شامی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ویب سیٹ بنانے کے لئے دس لاکھ روپے لگتا ہے بھائی جن دس لاکھ روپے نہیں لگتا آپ غلط کہہ رہے ہیں تیس چالیس ہزار روپے مجھے دینا میں آپ کو ویب سیٹ بنوا کے دوں گا اور دوسرا انہوں نے کہا جی اس کے لئے پیسے چاہیے تو میرے تو پیسے سارے ہی نیب نے فریز کی ہوئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹوٹلی ٹوپی ڈراما ہے خدارہ یہ جو شیخ محمد ساکیب شامی کا آپ امام مسجد والا چہرہ نہ دیکھیں اس چہرے کے پیچھے وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو کس طرح بے وقوف بناتا ہے لوگوں کو چونہ لگاتا ہے لیکن اس کمپنی کے حوالے سے شیخ محمد ساکیب شامی نے یہ کہا یہ ملتان کے کوئی لوگ ہیں ان کی کمپنی ہیں اب یہ کیا پتا ملتان کے کون سے لوگ ہیں کیا پتا اس کمپنی کے پیچھے جو ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض صاحب وہ ہوں لیکن اس حوال سے بھی ہمیں تصدیق نہیں ہوئی ساکیب شامی کی تصدیق ہوئی تھی تو اس لئے میں نے ان سے موقف لیا تو انہیں نے کہا جی یہ کمپنی میری نہیں ہے اور نہ ہی میرے اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے عمران خواجہ کی جہاں تک بات ہے وہ میرے سے پیسے مانگتا ہے ہم اس کو پیسے نہیں دے رہا تو اب وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں یہ ساکیب شامی کے الفاظ تھے اچھے ناظرین آپ کو یوٹائل بے شان گروپ کے حوالے سے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ بہت زیادہ وظائف کرتی ہیں کیونکہ ان کو بھی پیر فکیر بننے کا بہت شوک ہے تو انہوں نے بھی یوٹائل کمپنی جوائن کیا اور لوگوں کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کمپنی میں پہلے آئیے پہلے پائیے کے بنیاد پہ ہیں مایوس اور دل گرفتہ نہ ہوں یہ ان کے الفاظ ہے اور شروع میں جو آتے ہیں وہی کماتے ہیں لیکن خدارہ ان کمپنیوں سے بچ کر رہے ہیں ویلڈیس کی جہاں تک بات ہے ویلڈیس کے حوالے سے آپ کو یہ آگاہ کر دوں کہ اس میں جو سب سے بڑے نصر باز ہیں یعنی کہ جو سب سے بڑے لٹیرے ہیں جن کو میں کہتا ہوں وہ ملک نوید کے ہیں اپٹ آباد کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ ایک ملک رزوان ہے جو رولپنڈی کے رہائشی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں تفیل احمد ملتانی ہیں تفیل احمد ملتانی آپ کو بخوبی علم ہے کون ہیں وہ بھی کمیشن ایجنٹ ہیں لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آئی ٹی جی کے جو سفیان حیدر چیما تھے وہ اس وقت دبئی میں آیا اور دبئی میں انہوں نے بہت سے کمیشن ایجنٹوں کو اپنے پاس بلا لیا اور وہاں پہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستانی عوام کو لوڈ رہے ہیں آئی ٹی جی کمپنی سکیم کرے گی سفیان حیدر چیما بہت بڑا نظرباز ہے خدارہ اس سے بچ کے رہے جو یونیورسٹریز کی طلبات انہوں نے میرے سے رابطہ کیا اور وہ روتی رہی کہ ہم تو فیس کی وجہ سے ہم نے اس کمپنی میں انویسمنٹ کی تھی ہماری فیسیں نکلیں گے لیکن وہ بھی سکیم کر کے دبئی باگیا اب اس نے دبئی سے واپس نہیں آنا آل پاکستان پروجیکٹ میں اس کا چہرہ آپ کو دکھا دیا تھا اور اس کے علاوہ ویلڈیس کے اوپر آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ خدارہ ویلڈیس میں جو بہروپیے نصرباز لوٹیرے گسے ہوئے ان سے بچ کے رہے ہیں ان دونوں کام یعنی کہ یو ٹائل بی شان گروپ اور ویلڈیس ان کا کام صرف یہی ہے عوام سے ان کی جمع پونجی سے ان کو محروم کرنا ہے کسی طریقے سے عوام کو لوٹنا ہے اس کے علاوہ آپ کو سب سے جو اہم خبر بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ سٹریٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کے تمام بینکوں کو ایک مراصلہ جاری کر دیا ہے اور ابھی تک ساڑھے تین سو اکاؤنٹس وہ ان کو فریز کر دیا گیا ہے وہ اکاؤنٹ تھے پاکستانی جو ایکسچینجر ہیں کہ جو کرپٹو کا بزنس کرتے تھے یعنی کہ وہاں پہ لینڈین کرتے تھے اور ان کی جو ٹرانزیکشن ہیں سسپیشیس ورلڈ یوز کیا گیا ہے سسپیشیس مینز مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اب ان کو فی اے والے طلب کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئی کہاں پہ آپ نے پیسے انویسٹمنٹ کروائے کس سے لیے کس کو دیے کیونکہ جو یہ بٹ کوائن ہو گیا یا کرپٹو ہوگی یہ ٹیرر فنانسنگ ہو اور اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کل ادم تنظیم ہے اس کو بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے مالی معونت کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ایف ای اے نے سٹریڈ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے تمام بینکوں میں جو الیگل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے سسپیشیس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ان میں سے ساڑھے تین سو اکاؤنٹس کا جو ڈیٹا بھی تھا جو اکاؤنٹس بھی تھے وہ فریز کر دی گئے ابھی آنے والے دنوں میں مزید یہ جو پاکستانی ایکسچینجر یہاں پہ خاموشی سے جو یہ غیر قانونی دھندا کر رہے ہیں ان کے خلاف گیرہ تنگ ہوگا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ